اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہیں آپ ٹھیک ہوں گے اللہ کی خجر و کرم سے میں بھی ٹھیک ہوں تو میں بنا رہی ہوں چل رہا لاہوری چل رہا تو اس کے لیے جو جو چیزیں مجھے چاہیے سب سے پہلے ہے وہ دہی چاہے کا جو آتا کپ ہوتا ہے وہ میں دہی لے لیا ہے اب اس میں چیزیں میں میں شامل کر رہی ہوں ایک چمچ جو ہے بیسن کون فلور بھی آپ ڈال سکتے ہیں لیکن بیسن سے جو ہے نا وہ تھوڑا سا ٹیسٹ الگ سا بن جاتا ہے چینی سوس تقریبا تقریبا دو چمچ کالی بیچ پاورڈر کالی بیچ پاورڈر ہے اس کو میں ڈالوں کی جی آدھر چمچ نمک آدھر چمچ کسی کوٹیو لال مچ آدھر چمچ اس کے ساتھ چیزیں جائے گا گرم مسالہ جوڑے وہ دو چمچ ایک آدھر لیمو اس کو کٹ لوں گی دیکھیں یہ بھی میں ڈال دوں گی اور ایک چمچ جو ہے انداز ہے ایک چمچ وہ سرکا اور اس میں میں ڈالوں کیا ایک چمچ جو ہے وہ کی اسے پھر سارے کٹ لگا دیئے ہیں یہ دیکھیں آپ جو ہے میں اس پہ سارا یہ پیسٹ جو ہے لگا دوں گی تقریباً تین گھنٹے کے بعد میں اس کو بناوں گی لیکن اگر پوری رات بھی آپ رکھنا چاہیے تو وہ زیادہ اس کا ٹیسٹ ہوتا ہے پوری رات جو رکھتے ہیں تقریباً میں اسے تین گھنٹے جو ہے وہ رکھتوں گی ریچو بھی بند کر کے اس کو کور کر دوں گی پر سے تین گھنٹے کے بعد میں اس کو بناوں گی جو رکھتوں گھنٹے کے بعد میں سے موسیقی مفتار کا سمان جو ہے وہ تیار ہو چکا ہے تو باقی چیزیں جو ہے وہ میں نے خود تیار کی تھی اور یہ ہے جی دائی میں نے چٹنی بنائی ہے جو اس طریقے سے بنائی ہے کہ اس میں کالی برچی ڈالی ہے اور دینہ خوشک ڈالی ہے اور یہ باہر سے ہوتر سے روکی ہوئی تھی یہ خجوریں ہیں یہ چاہو جو باہر سے بنوائی ہیں میں نے گھر میں بناتی تو پھر میں آپ کو دکھاتی اگر کوئی اور ہوتا وہ بنانے والا باہر تو وہ دکھا دیتا آپ کو لیکن میں نہیں دکھا سکی یہ پیس جو ہے چرگہ پیس جو ہے یہ میں نے خود بنایا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ٹیسٹی بنا ہے تو دستر خان جو ہے وہ اندر لگا ہوا ہے کچھ باہر لوگ بیٹھے ہیں سین میں کچھ اندر ہیں تو یہ اندر والوں کے لئے میں لے کے جا رہی تھی تو دستر خان پہ پہلے میرا ارادہ تھا کہ میں دکھا دوں آپ کو لیکن وہاں پھر وہیں اطراز کے کہ وہ ہماری مہوی بنائی جا رہی ہے تو اس لئے میں نہیں دکھا سکتی معذرت دعا ہوں تو بس یہی کچھ ہے جو دستر خان پہ میں نے بنایا ہے سرکار حسن علیہ السلام کا دستر خان جو میں نے لگایا ہے اور اضافتاری کروائی ہے سب کی تو یہی کچھ ہے اس کے ساتھ ہی جو میں آپ سے اجازت چاہوں گی اللہ کو سلامت رکھیں ہمیشہ دعا مجاد رکھیے گا التماس سے دعا اللہ حافظ